یہ ویڈیو دیکھ کر چائنہ پک کر رو پڑے گا بھارت کے پاس اگر مضبوط سینائیں نہ ہوتی تو بھارت کا نقصہ اب تک بدل چکا ہوتا بھارت کے پڑوسی دیس پاکستان اور چین ایسے دو دیس ہیں جو ہر پل گھات لگائے رہتے ہیں کہ کب کہاں سے گھس پیٹ کر لی جائے یہ بھارت کی تینوں سیناؤں کا پراکرم ہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری سیمائیں آج سرکسید ہیں اس میں بھی اگر بات بھارت کے وائیو سینہ کی ہو تو یہ بات تو پکی ہے کہ بھارت کے پاس ایسے ایسے لڑاکوی امان اور میسائل موجود ہے جو اب تک ایسیا کے کسی بھی دیس کے پاس نہیں ہے یہاں بات لڑاکوی امان رفائل کی ہو رہی ہے اور اس میں لگنے والی میٹیور میسائل کی ہو رہی ہے میٹیور کے ساتھ اس میں اسکیلپ میسائل بھی ہے ان میسائلوں کی بے جوڑ فائر پاوری ہے جو ہوا میں بھارت کا دب دبا بنائے ہوئے رہتے ہیں چاہے چین ہو یا پھر پاکستان بھارت کی وائیو سینہ کی طاقت کے آگے ان دونوں ہی دیسوں کی سینہ کہیں نہیں ٹھہرتی ہے تو آئیے جرہ جان لیتے ہیں کہ آخر بھارت کی وائیو سینہ کے پاس کون کون سے استر ہیں جن کے نام سہی تھر تھر کانپ اٹھتا ہے چین اور اس ویڈیو کو دیکھ کر ففک کر روپ پڑے گا پاکستان دوستو ہمارے پڑوسی دیس پاکستان نے اپنے دیس میں ایک منومنٹ بنایا ہے جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے ایپ سولا فائٹر زیٹ میں لگے ایمراہیم مسائلوں کی مدد سے بھارت میں ٹوینٹی ون اور سکھوئی ٹھٹی ایمکی آئی کو مار گرائیا ہے حالانکہ اسے لے کر پورا سچ کیا ہے سائد یہ بات تو آپ جانتے ہی ہوں گے کیونکہ یہ وہی ایپ سولا تھا جسے سال 2019 میں ہمارے بھارتی وائیسینہ کے کمانڈر ابھی نندن نے مار گرائیا تھا حالانکہ اس وقت تو بھارت نے پاکستان کو مہتوڑ جواب دے دیا لیکن اسی گھٹنا کے بعد بھارت سرکار کو ضرورت محسوس ہوئی خود کو اور بھی زیادہ پاورفل بنانے کی وائیسینہ میں ایسے اور بھی لیٹیشٹ ہتھیار زیٹ اور مسائلوں کے سامل کرنے کی جس کے صرف نام سے بھارت کے دشمن کامپ اٹھے اور اسی وجہ سے بھارت نے اپنے نمبر ون لڑاکو ایمان میں لگایا میٹیور اور اسکیلپ اسکیلپ اور میٹیور مسائلیں بھارتی وائیسینہ کے لیے گیم چینجر ثابت ہوئی ہے جہاں ایک اور رفائل ویمان کے ہونے سے بھارت کو نئی سمتائیں حاصل ہوئی ہیں تو وہیں میٹیور اور اسکیلپ نے تو کمال ہی کر دیا ہے چلی آپ کو بھی بتاتے ہیں رفائل اور اس پر لگی مسائلوں کی طاقت کے بارے میں تاکہ آپ کو بھی اس کا اندازہ ہو جائے کہ آخر کیوں چائنہ بھارت کے پاس موجود ان ہتھیاروں کا نام سن کر ہی دبک جاتا ہے اب سال 2019 کی پاکستان والی گھٹنا ہو یا پھر سال 2020 میں چین کے ساتھ کونفلکٹ کی شروعات لیکن سال 2020 میں کچھ مہینے بعد ہی بھارتی وائیسینہ نے رفائل لڑاک ویمان کو اپنے بیڑے میں سامل کر لیا تھا بھارت نے ساٹھ ہزار کروڑ روپے سے ادھک کے سودے کے لیے جن چھتیس ویمانوں کا سودا کیا تھا وہ سب ہی اب بھارت آ چکے ہیں اور چین کو اسی بات کی ٹینسن ہے کہ بھارت کے پاس ایک نہیں دو نہیں بلکہ چھتیس رفائل ہے دراصل رفائل کا مطلب ہوتا ہے توفان اسے فرانسیسی کمپنی دسولٹ ایوییسن نے بنایا ہے یوروپیہ مسائل نرماتہ MBDA نے اعلان کیا تھا کہ بھارت کے لیے خاص طور پر تیار کیے گئے اتیادھونک چھتیس رفائل ویمان میکا، میٹیور اور اسکیلپ مسائلوں سے لیس ہوں گے ان مسائلوں کی بے جوڑ مارک سمدہ سوائیو سیتر میں بھارتی ویسینہ کا دب دبا ہو جائے گا اور جو اب نظر بھی آنے لگا ہے دوستو دراصل لکس کو بینا دیکھے تباہ کرنے میں میٹیور مسائل کی دنیا میں کوئی دوسری مسائل نہیں ہے میٹیور مسائل کو بی وی آر کی اگلی پیڑی کی مسائل یعنی بی آر ایم بھی کہا جا رہا ہے میڈیا ریپورٹ کی مانے تو میٹیور مسائل لکس کو لینس میں دیکھے بغیر ہی بھیج سکتی ہے ایڈوانس ایکٹو ریڈار سے ڈاریکٹیڈ ہونے والی یہ مسائلیں ہر موسم میں ہر قسم کے لکس کو بھیج سکتی ہیں یہ ہوا میں تیج گتی سے اڑتے زیٹ ویمانوں سے لے کر چھوٹے مانو رہیت ویمانوں اور ڈرون اور کروز مسائلوں کو آکاس میں ہی تباہ کرنے میں سکسم ہے آج کے وقت میں میٹیور مسائل کا استعمال فرانس، بریٹین، اسپین اور سویڈن کرتے ہیں لیکن آنے والے وقت میں بھارت کے ساتھ ساتھ برازیل، زرمنی بھی اس کا استعمال کرنے والے ہیں وہیں رفائل میں لگا اسکیلپ مسائل ہوا میں مار کرنے والی لمبی دوری کی مسائل ہے یہ زمین پر اس تھیر اور بڑے ٹھکانوں کو پوری طرح سے تباہ کرنے میں اچھوک ہے پہلے سے پلان کیے گئے بڑے حملوں کے لیے مسائل سب سے بیشت ہے اسکیلپ مسائل بریٹین کی رویل ائر فورس اور فرانس کی وائیو سینہ کا حصہ رہی ہے اس مسائل کا استعمال کھاڑی یودھوں میں بھی کیا گیا ہے یعنی انہیں دونوں مسائلوں کے ساتھ رفائل جیٹ یودھ سیتر میں بھارت کی دھاک جمع دے گا تب ہی تو جب بھارت نے سال دو جارے کس میں پہلی بار میٹیور اسکیلپ مسائلوں کے ساتھ رفائل کی فوٹو میڈیا میں سیئر کی تھی تو اس وقت چین اور پاکستان دونوں کے ہی ہوس اڑ گئے تھے دوستو رفائل فائٹر زیٹ کی بات کریں تو رفائل پانسو کلومیٹر کی دوری تک حملہ کر سکتا ہے رفائل کی اوچائی تک جانے کے سمتہ تین سو میٹر پر تیس سیکنڈ ہے یعنی رفائل اڑان بھرتے ہی ایک منٹ میں اٹھارہ ہزار میٹر کی اوچائی تک جا سکتا ہے جو چین کے سبھی فائٹر زیٹ کو مات دیتی ہے وہیں ایک بار آسمان میں پہنچنے پر اس پر نظر رکھنا بھی مسکل ہو جاتا ہے یہ دوسمن کے ریڈار کو پلک سپک پہ ہی چکمہ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے بتا دیں کہ رفائل میٹیور مسائل سے جمین پر دیڑ سو کلومیٹر تک اچانک حملہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور رفائل جن یوروپیے دیسوں کے لیے پہلے تیار کیا گیا تھا اس میں مسائل سسٹم بھارت کی طرح ہی موجود ہے لیکن بھارت کو ملنے والے رفائل ویمانوں کی کچھ ایسی خوبیاں ہیں جو بھارت سرکار نے وائیو سینا کی ضرورتوں کے بیسس پر صرف اپنے دیس کے لیے بنوائی ہیں خاص کر بھارت اور فرانس کے بیچ ہوئے سودے میں یہ سرط سب سے اہم ہے خاص بات بھارت کے لیے رفائل کو جن سمتاؤں سے لیس کیا گیا ہے اس میں اسرائیلی ہیلمٹ کی اُبھار والے ڈسپلے کئی ریڈار وارننگ ریسیور کئی لو بینڈ زیمر دس گھنٹے تک کی فلائٹ ڈیٹا ریکوڈنگ انفراریڈ سرچ اور ٹریکنگ سسٹم بھی سامل ہے یعنی بھارت کے پاس جو رفائل ہے وہ اب دوسرے کسی بھی دیش کے پاس نہیں ہوگی دوستو بھارت کے پاس لگ بھگ دو ہزار ایرکرافٹ ہے اس میں سے ایک ہزار تین سو سولہ ایرکرافٹ کسی بھی سمیہ ید یا پھر ریڈی ٹو فلائی کے لیے تیار رہتے ہیں بھارت کے پاس 632 اٹیک 709 سپورٹ اور 304 ٹریننگ ایرکرافٹ ہے بھویسے میں 689 ایرکرافٹ خریدے یا پھر بنائے بھی جائیں گے انڈین ایر فورس کے پاس 438 ہلی کوپٹر بھی ہے 250 ٹرانسپورٹ ایرکرافٹ ساتھ ری فیولنگ کرنے کے لیے ری فیولر اور 14 سپیشل میسن ایرکرافٹ ہے وہیں چینی وائیو سینہ کا پاس 2084 ایرکرافٹ ہے اس میں سے 1667 ایرکرافٹ کسی بھی سمیں ایکٹیو رہتے ہیں چین کے پاس 1453 اٹیک 370 سپورٹ 200 ایکسٹر ٹریننگ ایرکرافٹ ہے بھویسے کے لیے فلحال نہ تو کوئی امانوہ بنا رہا ہے اور نہ ہی خرید رہا ہے اس لیے اس کی رینکنگ بھارت کے نیچے چلی آئی ہے چین کے پاس 120 بومبر ہے 65 ہلی کوپٹر ہے 238 ٹرانسپورٹ اور 3 ری فیولرز ہیں 64 سپیشل میسن ایرکرافٹ سے ری فیولنگ کے معاملے میں بھی چین بھارت سے پیچھے ہیں دوستو بھارتی وائی سینہ کے ہنٹر نیٹ بائیسن زگوار ویمپائر مراج مک ٹونٹی ون مک ٹونٹی ون ویس مک ٹونٹی ون سیون اور مک جیسے فائٹر زیٹ کا نام سنتے ہی دشمن کامتے ہیں کیونکہ یہ سب ہی اپگریڈڈ ہیں اور اتیادھونک ہتیاروں سللیس بھی ہیں وہیں دیش کے پاس بومبر ایرکرافٹ کی بھی کمی نہیں ہے برمہوس رینج کی مسائلوں کا دم دنیا جانتی ہے سکھوئی جیسے لڑاکو ایمانوں کی حیرت انگیج خوبیوں سے بھی پڑوسی واقف ہے وائی سینہ کے پاس سپر سونک مسائل سللیس چاللیس سکھوئی ٹھٹی ایم کی آئی لڑاکو ایمان ہے چین اور پاکستان کی سیماوں کے پاس تینات یہ ایمان کسی بھی ٹارگیٹ کو دھوست کرنے میں سکسم ہے ریس کی مسین میں بھی بھارتی وائی سینہ اول ہے دوستو تو دوستو اب بتائیے جرہا یہ ویڈیو دیکھ کر کیا چین رونے نہیں لگے گا چین کو معلوم ہے بھارت کی وائی سینہ کی طاقت بھارت کی ائر فورس کی طاقت اور اسی لیے چین فورورڈ انیسیٹیو لینے سے گھبراتا ہے سیدھے حملہ کرنے سے چھوکتا ہے تو دوستو آپ کو کیسا لگا بھارت کی ائر فورس کی پاور جان کر گرب ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور اگر اس چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب جرور کر لیں ہماری آنے والی ویڈیو کو آپ میچ نہ کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جائے ہند جائے بھارت